اسلام علیکم فرینڈز ویوورز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کیجئے تو ویوورز خوبصورت اور چمکدار بال پانا کس کی خواہش نہیں ہوتی بعض لوگ بالوں کو پورونک بنانے کیلئے روزانہ شیمپو سے بال دوتے ہیں بازار سے ملنے والے اس کیمیکل والے شیمپو میں کئی اقسام کے مصنوعی اجزام موجود ہوتے ہیں جو بالوں کی ساخت اور سر کی جل دونوں کو متاثر کرتے ہیں بازار کا شیمپو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ڈیٹرجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں اس میں پائے جانے والے کیمیکلز بالوں میں موجود تیل کو نکال دیتے ہیں جس سے سر پر خشکی اور سر میں خون کی گردش متاثر ہوتی ہیں کیا یہ اچھا نہ ہو کہ آپ بازار میں ملنے والے نقصاندے شیمپو کی بجائے گر میں موجود چیزوں سے سر دوئیں اس طرح آپ کے پیسی بھی بچ جائیں گے اور بال بھی محفوظ رہیں گے ویورز اب میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی سستہ اور چند چیزوں سے تیار کردہ نسخہ ہے بہت ہی امدہ اور لا جواب نسخہ ہے ٹرائی کیجئے گا بہتر نتائج آپ خود محسوس کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ کے معمول پر آپ یہ گھریلیو شیمپو استعمال کریں گے ویسی بھی گرمیوں کا موسم ہے اس شیمپو کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ کیمیکل سے پاک ہے اور اس سے بال بھی خوشک روکی ہوئے اور سفید نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو نسخہ کے لئے جو چیزیں درکار ہیں وہ ملائزہ فرمائیے نمبر ون آملہ تیز گرام نمبر ٹو سککائی تیز گرام نمبر تری میتی دانا تیز گرام نمبر فور ریٹا سو گرام طریقہ استعمال ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیں جب بھی آپ نے بالوں میں یہ ہربل شیمپو استعمال کرنا ہو اس کی اتنی ہی مقدار ایک کپ میں لے لیں اور اس میں پانی ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو پندرہ سے بیس منٹ تک بالوں کی جڑوں میں لگا رہنے دیں پھر بالوں کو دھو لیں اس سے جاگ بھی بنے گا اور کسی شیمپو کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت ہی بہترین شیمپو ہیں جس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کے استعمال سے بالوں کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے جیسے بالوں کا گرنا خشکی اور سکری وغیرہ اور بالوں میں قدرتی چمک آئے گی اور بال نرم و ملائم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ویوورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ